کوئیت کی ایک بلڈنگ میں بھیشن آگ لگنے کی وجہ سے دردناک حادثہ ہوا کوئیت میں ہوئے اس اگنی کانڈ کے سے ہندوستان میں دکھ اور درد چھا گیا کوئیت کی ایک امارت میں ایسی آگ لگی جس میں انچاس لوگوں کی جان چلی گئے جن لوگوں کی موت ہوئی ان میں چالی سے زیادہ بھارتی ہے شامل ہیں تو پی اے موڈی نے اس دردناک حادثے پر ہائی لیول میٹنگ کی ہے اور کوئیت میں پیڑیت بھارتیوں تک ہر سمباؤ مدد پہنچانا سنشت کیا ہے نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سرپیش شرما بڑی خبر اس بیچ آپ کو بتا دے جہاں ویدیش راجی منتری کیرتی وردن سنگھ اس راحت کو پہنچانے والے آپریشن کو لیڈ اپ کر رہے ہیں اور کوئیت روانہ ہو چکے ہیں اس سب کے بیچ سوال یہی ہے کہ آخری اگنی کانڈ کیوں اور کیسے ہوا انچاس لوگوں کو موت بانٹنے والا گنے گار کون ہے اور اسی کے تہت سب سے بڑی خبر یہ ہے جہاں ویدیش راجی منتری کیرتی وردن سنگھ کوئیت روانہ ہو چکے اور مدد کے لیے کوئیت جا رہے کیرتی وردن کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہے ہے کیونکہ اگنی کانڈ کو لے کر پی ایم نے کیرتی وردن کو کوئیت بھیجا ہے اور اگنی کانڈ میں 42 بھارتیوں کی موت کے بعد جس طریقے سے پردان منتری کو پورے حدثے کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے نہ صرف راحت پہنچانے کی کوشش وہاں پر کی جا رہی ہے بلکہ اب اس پورے معاملے کی جانچ بھی کی جائے گی موسیقی موسیقی اور کوئیت اگنی کانڈ پر پی ایم نے کی ہائی لیول میٹنگ رہت بچاؤ کاریوں کی سمکشہ کی ویدیش منتری سمیت پی ایموں کے آدھیکاری رہے موجود بھیشن اگنی کانڈ میں 42 بھارتیوں سمیت انچاس لوگوں کی موت اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہی ہے کہ کوئیت کے سمپرک میں ہیں ویدیش منتری ایس جے شنکر اور جے شنکر نے کوئیتی ویدیش منتری سے بھی باتشیت کی ہے کوئیت کی ویدیش منتری یانا نے بھروسہ بھی دیا ہے گھٹا کی جانچ اور ذمہ داری تیہ کرنے کا دیا گیا بھروسہ اور کوئیت اگنی کانڈ کی تراثنی سے جڑی پوری خبر بگ وال گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ہوا کیا اب تک تو دیکھئے کوئیت اگنی کانڈ ذمہ دار کون منگاف کی چھے منزلہ امارت میں بھیشن آگ لگی اور اس آگ سے جو جنہان ہوئی وہ ہمارے سامنے امارت میں بڑی سنکھا میں کرمچاری رہتے تھے وہاں پر کام کرتے تھے کچھ ہی دیر میں سب ہی منزلوں پر آگ پہنچ گئی یعنی پوری بیلڈنگ میں آگ پہنچ گئی پچاس مرتکوں میں چالیس سے زیادہ بھارتی پروازی بتائے جا رہے ہیں اور پچاس سے زیادہ جھلز گئے لوگ پانچ اسپتال میں بھی بھرتی ہیں ان کو ہسپیٹل میں ابھی ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے ادان زابیر فروانیا میں علاج ان کا چل رہا ہے جو لوگ اس وقت ہسپیٹلائز ہیں مبارک ال اور زیرہ اسپتال میں بھی ان لوگوں کا علاج چل رہا ہے لیکن بڑی سنکھا میں لوگوں کی موتی ہے اور دیکھئے سہائتہ کے لیے جانکاری کے لیے یہ وشش نمبر بھی جاری کیا گیا ہے جو بگ وال پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس نمبر پہ تمام جانکاری اس گھٹنا سے جڑی ہوئی حاصل کی جا سکتی ہے لوگ اپنے پریجانوں کے بارے میں جانکاری جوٹا سکتے ہیں اور کوئیت اگنے کان کے بعد بھارت میں شوکی لہر ہے پردھانمتری موڈی نے گھٹنا پر سمویدنا ویفت کی ہے کانگریس نے ترہل گاندھی نے بھی دکھ جتایا کوئیت میں دردنا گھٹنا کے بعد پردھانمتری نریندر موڈی نے دکھ جتا ہے پی ایم نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھائے کی کوئیت میں آگلتنے کی گھٹنا دکھ دائی ہے میری سمویدنا ان سبھی کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پریجانوں کو کھویا ہے میں پراتھ نہ کرتا ہوں کہ گھائل جل سے جل ٹھیک ہو جائیں کوئیت میں بھارتی دوتاواز استثیتی پر باری کسی نظر رکھ رہا ہے پر بھاویتوں کی ساہتہ کے لیے وہاں کے ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ویبکشی پارٹیوں نے بھی ایس گھٹنا پر شوک جاتا ہے کانگریس آنسد راحل گاندی نے سوشل میڈیا ایکس پر کہہ کی کوئیت شہر میں آگ لگنے سے چالیس سے ادھیک بھارتیوں کی موت کی بھائیویا خبر سے استبد اور دکھی ہوں شوک سنتب تو پریباروں کے پرتی میری گہری سمویدنا ہے اور میں ان سبھی گھائلوں کے شیگری سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں ہمارے شرمیکوں کی استثیتھی مدی پورو چنتا کا ایک گم پھر وشے ہے بھارہ سرکار کو اپنے سمککشوں کے ساتھ مل کر ہمارے ناغریکوں کی سرکشہ کو پراتمکتہ دینی چاہیے اور سمانچنک جیونیس تر سنشت کرنا چاہیے دیش کے اندر بھی آئے دن آگ لگنے کی گھٹنائیں سامنے آرہی ہیں گاجباد میں ایک گھر میں لگی بھیشن آگ دو بچوں سمیت پانچ لوگ زندہ جلے جھلسنے سے دو لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے گھر میں فوم کا کام کیا جاتا تھا اور اسی دوران گھر میں آگ لگ گئی یہ تب کی تصویریں ہیں جب مکان میں آگ لگی تھی آپ دیکھئے آگ کی لپتوں میں یہ پورا مکان گھیرا ہوا ہے جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کا مطابق پانچ لوگ اس اگنی کانڈ کی وجہ سے اپنی جان گما بیٹھے گاجباد کا یہ ایک مکان ایک گھر جس میں یہ بھیشن آگ لگی ہے دو بچوں سمیت پانچ لوگ اس میں زندہ جل گئے جھلسنے سے دو لوگ گم بھی روپ سے زخمی بھی ہیں جن کا علاہ چل اور جمہ کشمیر میں آتنکیوں نے دوڑا میں پھر حملے کو انجام دیا ہے سرکشا بلوں نے آتنکیوں کو گھیرا انکاؤنٹر میں ایسو جی کا جوان گھائل ہو گیا پچھلے چار دن میں چار حملے ہوئے جمہ کشمیر میں ایک بار پھر پاکستان کے پرائیجیت آتنکیوں نے پھن فیلانا شروع کر دیا ہے یہ آتنکی گھاٹی کے امنچین کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں آتنکی نوجون سے اب تک جمہ کشمیر میں چار وارتات کو انجام دے چکے ہیں بھارتے سینہ ان آتنکیوں کو کرارا جواب دے رہی ہے جمہ کشمیر کے ڈوڑا میں چوبیس گھنٹے میں دوسری بار حملہ کیا ہے ڈوڑا میں بھارتے سینہ نے کیسے آتنکیوں کو گھیرا سنیے ہمارے ناکے نے چیکنگ شروع کی تھی اور ساتھی ساتھ جو ہمارے سنتری ہے انہوں نے جب سسپیشیس تھوڑی مومنٹ دیکھی تو اس کو چیلنج کیا اس چیلنج کے بعد میں وہاں سے فائر آیا فائر کا پھر ایکسچنج ہوتا رہا اراؤنڈ ون آر ون آر ون آف آور تک ایکسچنج آف فائر چلتا رہا ہمارے جو جو جوان ہیں آرمی کے اور پولیس کے دونوں نے اس میں ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور اس علاقے کو آج کے لئے ابھی کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے سرچ کرنا شروع کر دیا ہے سینہ نے جمہو کشمیر کی دھرتی کو پھر سے لال کرنے والے آتنکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے سکیچ بھی جاری کیا ہے اس سے پہلے کٹ ہوا اور ریاسی میں آتنکیوں نے حملے کیے تھے اور جمہو کشمیر کے اوپر آجپال منوت سنہا نے کہا کہ ہمارے شروعی جلد ہی گھاٹی سے آتنکواد کا نام وہ نشان مٹا دیں گے انہوں نے کہا کہ دیشواسیوں کو ہماری سینہ اور جوانوں پر بھروسہ رکھنا ہوگا پچھلے دس سالوں سے جمہو کشمیر میں آتنکیوں کا وجود مٹتا جا رہا ہے جمہو کشمیر آمن کی رہا پر چل رہا ہے لیکن پچھلے چار دنوں میں آتنکیوں نے چار خونی واردات کو انجام دے کر گھاٹی کے آمن چین کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے بھارتے سینہ آتنکیوں کے بھن کو کچھلنے میں جھڑ گئی ہے آتنکی واردات پر جمہو کشمیر کے اوپراجے پال دیشواسیوں کو کیا بھروسہ دلا رہے ہیں آئیے سنیے مانوطہ کے خلاف ایک جگھن نے اپراد آتنک واردیوں نے کیا ہے اس سے کلال جگہ ساہیت سماج کا ہر ایک بھرگ بھیتت ہے اور سب کے مند میں گصہ میں ان کے گصے کو سمجھ سکتا ہوں اور آج اس مند سے میں سب ہی نگریقوں کو یہ یقین ملانا چاہتا ہوں کی سیکرٹی فورسز اور ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے سور ویروں کے خوصروں پر ہمیں بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے آتنک واردیوں اور ان کے سپورٹرز کا جمہو کشمیر کی سمجھتی سے نام و نسان مٹا کر کے ہی ہم سینگیں گے اور کٹھوہ میں ہوئی مٹھےڑ میں دو آتنک کی ڈھیر ہو گئے ہیں سینہ نے آتنکیوں کے پاس سے کئی ہتھیار برامت کیے کیا کیا ہتھیار برامت ہوئے ہیں اس رپورٹ میں دیکھئے منگلوار کو جمہو کشمیر کے کٹھوہ میں سرکشابلو اور آتنکیوں کے بیچ کئی گھنٹوں تک مٹھےڑ ہوئی اس مٹھےڑ میں سرکشابلو نے دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا تھا آتنکیوں کے پاس سے سینہ نے بھاری مطرہ میں ہتھیار برامت کیے ہیں آتنکی کے پاس سے جو ہتھیار ملے ہیں ان میں امیرکی نرمیت ایک ایم فور کاربائن ایک اکی فورٹی سیون تیس راؤنڈ والی تین میکسین چوبیس راؤنڈ والی ایک میکسین الگ الگ پالیتین میں پچھتہ راؤنڈ کارتوس تین گرنیڈ ایک لاکھ روپائے کھانے کا سامان پاکستان نرمیت چاکلیٹ سوکھا چنا اور باسی چپاتی دوائیاں اور انجیکشن اس کے علاوہ سرکشا بلوں نے ایک سیرنج اے فور بیٹری کے دو پیک ٹیپ میں لپٹا ہوا اینٹینہ والا برامت کیے ہیں جب مکشمیر کے کٹھوہ میں آتنک وادیوں کے ساتھ موٹ بھیڑ میں شہید ہوئے جوان کبیر داس بھی شہید ہو گئے تھے منگلوار دیر رات کٹھوہ زلے کے ایک گاؤں میں ہوئے آتنک کی حملے کے بعد سرکشا بلوں کا آپریشن شروع ہوا تھا اس زلے کے ہیرنگر سیکٹر کے سیدہ سکل گاؤں پر آتنکیوں نے ہم نہ بول دیا تھا جس میں جوابی کاروائی میں دو آتنکی مارے گئے اور ایک جوان بھی شہید ہو گئے اور خبروں میں آگے بڑھیں گے پیما کانڈو سے جڑی خبر ہے پیما کانڈو آنچال پردیش کے مکہ منتری ہوں گے بی جے پی ودایق دل کے نیتا چنے جانے کے بعد آج شپت لیں گے شپت گھنڈ سماروں میں شامل ہونے کے لیے گریہ منتری امیل شاہ اور جے پی نڈڈا آنچال پہنچ چکے دیرات گریہ منتری امیل شاہ اور کیندری سواستے منتری جے پی نڈڈا ایٹن اگر پہنچ گئے ہیں دونوں کیندری منتریوں کا بھوی سواگت کیا کیا راستے میں بڑی سنکھیا میں لوگ اور سمر تک کھڑے دیکھے آنچال پردیش کے مانونیت مکھے منتری پیما کھانڈو کے ساتھ بی جے پی کا ایک پرتنیدی منڈل نے سرکار گٹھن کو لے کر راجے پال کے ولیے تری وکرم پر نائک سے ملاقات کی اور دعویٰ پیش کیا راجے پال نے مانونیت مکھے منتری پیما کھانڈو نے آج گیارہ بجے سی ایم پت کی شپت لینے کا نمانترن دیا ہے کھانڈو نے کہا کہ پردیش کا وکاس ان کی پراتھمکتہ ہے کھانڈو آج لگا تر دوسری بار بی جے پی کے نیترت والی سرکار کی کمان سمحلیں گے جگنات پوری کے بھکتوں کا انتظار ختم ہو گیا ایک اور ناکال سے بند بھگوان جگنات مندر کے تین دروازوں کو آج سے کھول دیا گیا ہے بھکت ایک ہی دوار سے اب تک جگنات مندر میں پرویش کر رہے تھے شریف جگنات مندر کی چاروں دشاؤں سے اب یہ آوازی گوزنے لگی ہیں بھگوان جگنات بلڈرام اور ماتا سوبدرہ کے اس پاون مندر کے سبھی چاروں دوار آج سے کھول دیا گئے چاروں دوار کھولنے کا فیصلہ اوڑیشا کی بی جے پی کی سرکار بنتے ہی سی اے موہنچرن ماجی نے کیبینٹ کی پہلی بیٹک میں لیا تھا پوری شریف جگنات مندر کے لیے پانچ سو کروڑ روپے کے کارپس فنڈ کو بھی کیبینٹ نے منظوری دی دی ہے اوڑیشا ویدان سبھا چناؤ دو ازار چوبیس میں بی جے پی نے سوبدرہ یوجنہ لاغو کرنے کی گھوشنہ کی تھی ایس یوجنہ کو بھی کیبینٹ میں منظوری دی دی ہے سوبدرہ یوجنہ کے تحت ہر مہیلہ کو پچاس ازار روپے کا نکت واؤچر دیا جائے گا اس واؤچر کی سمیسیما دو سال تک ہوگی اسے دو سال کے اندر بھنایا جا سکے گا اس کے لابہ کسانوں کا بھی خیال کیا اور دھان کا ایم ایس پی اکتیس روپے پرتیق کونٹل یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کی وہ کس سیٹ کو چھوڑیں گے وائیناڈ پہنچے راہول نے کیا کہا آئی سنتے ہیں کیرل کانگریز ادھکش کے سدھاکرن نے سنکیت دیے کہ راہول گاندی وائیناڈ سیٹ چھوڑ سکتے ہیں انہوں نے کہا کی ہمیں دکھے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ راہول گاندی جنہیں دیش کا نیتریتو کرنا ہے ان سے وائیناڈ میں بنے رہنے کی امید نہیں کی جا سکتی سب ہی کو یہ بات سمجھنے چاہیے اور انہیں اپنی شب کام نائے اور سمرتن دینا چاہیے دلی میں جل سنکٹ کو لے کر کئی دنوں سے راجنیتی جاری ہے اور پانی کو لے کر دلی کے ال جی اور ایک طرف پانی ہی پانی ہے اتنا پانی کی سڑک بھی پانی پی رہی ہے دوسری طرف انسان بوند بوند کو ترس رہا ہے پانی کے لئے پاسی نے باہ رہا ہے سڑک پر بہتے پانی کی تصویر اروندو مارگ کی ہے لوگوں کا آروپ ہے کی جل سنکٹ کیلئے دلی سرکار کم سے میوار نہیں ہے دلی میں جل سنکٹ کو لے کر ادھیکاری دوری کر رہی ہیں جل منتری آتیشی لگاتار ہریانہ اور ہیماچل پر پانی نہیں دینے کا آروپ لگا رہی ہیں ہریانہ سرکار کا کہنا ہے کہ اپنی کمیاں وہ دوسروں پر تھوپ رہی ہیں پانی کو لے کر دلی کے ال جی وینے کمار سکسینہ کے ساتھ ہوئی بیٹھک کے دورن آروپوں پر ال جی کاریل نے ایک پوشت کے ذریعے صفائی دی ہے منتری جی ال جی صاحب نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی ال جی کاریل نے آپ کے دورہ کل ان کو دی گئی گالیوں اور صفے جھوٹ کا بقاعدہ ساکش سمیت خندن کر عادتان دلی کے لوکوں کو بھرمیت کرنے کا پردہ فاش کیا انہیں ابھی بھی آشاء ہے کہ آپ دلی میں پانی کی چوری اور برباتی روک لوکوں کو پانی دیں گی تو دلی پیاسی ہے پانی کو لے کر جنتہ پریشان ہے لیکن سیاسی دل ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے میں لگے ہوئے بی جی پی کہہ رہی ہے کہ پانی کی کوئی کمی نہیں ہے سرکار ٹینکر مافیا پر لگا نہیں لگا پر کی بی جی پی کہہ رہی ہے پانی کی کوئی کمی نہیں ہے جتنا پانی دلی کے لوگوں کو چہیے اس سے جیادہ پانی دلی کو مل رہا ہے ہریانہ اور یو پی بھی جتنا دیزیگنیٹیڈ وارٹر ہے اس سے زیادہ پانی دے رہے وہی بی جی پی سانسد منوستیواری نے کہہ کہ ٹینکر مافیا دلی سے پانی لے کر بیچ رہے ہیں وہ اس بات کا رونا نہیں رو سکتی ہے کہ دلی میں پانی نہیں ہے کیونکہ ٹینکر مافیا ٹینکروں سے پانی دلی سے ہی لے جا کر کے دے رہے وہ ٹینکر میں پانی حریان اور یوپی سے نہیں بھر رہے ہیں وہ ڈلی میں ہی بھر رہے تو آتی سی جی ٹینکر والوں کو پانی مل جاتا ہے آپ کو پانی کیوں نہیں مل رہا ہے پدھان ننطری ناریندر موڈی لگ تار تیس رکار کال کا کار بھار سنبھال لنے کے بعد آج اپنے پہلے ودیش تورے پر اٹلی روانہ ہو رہے اور اس دور آن وہ G7 شکھر سم میلن ملیں گے حصہ پی ام موڈی کی آز ست تین دنوں کی ودیش امیرکا اور ہند پرشاند شیطر کے گیار وکا شیل دیش کے نیتاؤں کو شکھر سم میلن میں بھاگ لینے کے لیے آمنتر کیا ہے بھاگ انڈیا has also to the global south چودہ جون کو پردھر منتری جی سیون سمیلن میں بھاگ لیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آفریقہ مکہ مددے ہوں گے جی سیون میں روس یکرین یود اور مدھیا پورو کے حالات پر چرچہ ہوگی اور نیٹ پرکشاں میں گریس مارکس دینے کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی کورٹ آج دو یاچکاؤں پر سنوائی کرے گا نیٹ پرکشاں میں گریس مارکس دینے کے معاملے کو لے کر لوگ سڑک سے لے کر سپریم کورٹ تک فریاد لگا رہے ہیں گریس مارکس دینے کے انٹی کے نیرنے کے خلاب دو یاچکاؤں پر سنوائی آج سپریم کورٹ میں لسٹ کی گئی ہے فیزکس والا کے سی ای او الک پانڈے اور آندر پردیش کے امیدوار جریپتے کارتی کی یاچکا پر یہ سنوائی ہوگی جسٹس وکرمنات اور جسٹس سندیپ مہتا کی ویکیشن بینچ آج اس پر سنوائی کرے گی سپریم کورٹ کی یاچکا میں پندرہ سو ترے سٹ امیدواروں کو گریس مارکس دینے کے فیصلے کو چنواتی دی گئی ہے یاچکا میں نیٹ یو جی دوہزار چوبیس کی پرکشاں پرکریا اور نتیجے کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنانے کی مانگ کے ساتھ ہی پرکشا آیوجیت کرنے کی پرکریا میں سودھا لانے اور اسے مضبوط کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے حالانکہ اس سے پہلے کل نیٹ کی پرکشا میں ہوئی گڑ بڑی کو لے کر سپریم کورٹ میں داخل ایک یاچکا پر سنوائی کے دورن چھاتروں کو جھٹکا لگا عدالت نے پرکشا رد کرنے اور کاؤنسلک پرکریا پر روک لگانے سے انکر کر دیا ہے وہیں دوبارہ پرکشا کی مانگ کرنے والی یاچکاوں پر راسترے پرکشن ایجنسی یعنی انٹیے کو نوٹس جاری کیا ہے اور نیٹ ویباد پر ٹی وی نائن بھارت ورش کے سٹوڈیو میں دیکھئے سب سے بڑا شو آج دو پہر ایک بجے کوچنگ سنچالک رشاسن اور چھاتر آج سٹوڈیو میں کھل کر ہوگی بات نیٹ پر بوال بھوشپ کا سوال دو پہر ایک بجے سے اور بڑی خبر ہے آمیر خان کے بیٹے جنیت خان کے ڈیبیو فلم مہاراج پر روک لگانے کی مانگ تیز ہونے لگی ہے ہندو سنگٹھنوں نے فلم کا ویرود کیوں کیا اس رپورٹ میں دیکھئے ویرود کی یہ آواز ہے ہندو کی دھار مکاستہ کے خلاف چوٹ کو لے کر ہندو جن جاگریتی سمیتی نے تکتیوں اور بینر کے ساتھ مہاراج فلم پر پرتیبن لگانے کی مانگ کی ہے بریٹیش کال میں ایک ہندو سادھو کے ورود جو کیس ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ سینیما ہوگا پرتیشن کاریوں کا کہنا ہے کہ بولی ووڈ عبی نیتہ آمیر خان کے بیٹے جنیت خان کی ڈیبیو فلم مہاراج میں سادھو سندھ اور بللپ سمپردائے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے فلم 1862 ایک دھارمک نیتہ کی ویوادیت پرشت بھومی سے پریریت ہے اس پر تدکال روک لگائی جائے ساتھی OTT کو لے کر سخت کانون بنایا جائے یہ فلم 14 جون یعنی کل OTT پر ریلیس کی جانی ہے کہا جا رہا ہے کہ OTT پلیٹفورم اس فلم کا پرموشن نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ ہے بجرنگ دل کا ایک نوٹیز بھیجا ہے کہ ریلیس سے پہلے یہ فلم انہیں دکھائی جائے حالانکہ فلم میکرز نے نوٹیز کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ کسی بڑے بوال سے بچنے کے لیے فلم کا کوئی پرموشن نہیں کیا جا رہا ہے روی شرما کی کپتانی میں بھارتی ہے ٹیم نے دھماکے دار پردرشن کیا ہے بھارت نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سوپر ایٹ میں جگہ پکی کر لی ہے سوری کمار یاداؤ کے ناباد پچاس رن پر یہ جرشن ہے بھارتی ٹیم کی امیر کا ٹیم پر ویجائی کا USA کی ٹیم کو روہد کے شیرو نے دھیر کر دیا جس کے بعد پرشن سک جھوم اٹھے سمرتکوں نے ایک پوشٹر بھی دکھایا جس میں موڈی 3.0 اور انڈیا 3.0 لکھا تھا یعنی ایک طرف بھارت پی ام موڈی کے تیسری بار پی ام بننے سے خوش ہے اور دوسری اور کرکیٹ کے پرشن سک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹونامنٹ میں تین شنے کی اجیب بڑھت سے جوش میں ہے نیو یورک کے نساو کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیا میں بھارت نے ٹوز جیت کر گیند بازی کا فیصلہ کیا امیرکا نے بیس اوور میں آٹھ وکٹ پر ایک سو دسرن بنائے جواب میں بھارت نے تین وکٹ کھو کر جیت حاصل کر لی حالانکہ ویرات کوہلی کے پرشن سک ان کے شنے پر آؤٹ ہونے سے تھوڑے ہتاش دکھے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر جہاں پیرس و علمپک میں آتنکی حملے کے انپوٹ کو لے کر یہ خبر بڑی ہے امیرکی خوفیہ ایجنسی نے چیتابنی جاری کی ہے پیرس میرے رہے امیرکی لوگوں کے لیے یہ چیتابنی جاری کی گئی ہے جہاں امیرکی لوگوں کو میٹرو میں سفر نہ کرنے کو کہا گیا ہے بھیڑ والے علاقوں میں نہ جانے سے نہ جانے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور دوزار پندرہ کی ترچ پر آئی ایس آئیس اور الکایدہ حملے کو انجام دے سکتا ہے سائیبر اٹاک کی بھی چیتابنی جاری کی گئی ہے آپ کو بتا دے اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے جہاں امیرکی لوگوں کو پیرس میرے رہے امیرکی لوگوں کو یہ چیتابنی جاری کی گئی ہے پیرس اولمپک میں آتنکی حملے کے انپٹ کے بارے میں اور جانکاری کے ساتھ سمیت اس وقت ہمیں جوئن کر چکے ہیں سمیت کیا خبر لیکن نیشن طور پر امیرکی طرف سے ایک الڈ جاری کیا گیا جو اپنے ناظرین کو کلے کر ہے جس میں صاحب طور پر کوئی بھی اگر کوئی پردشن ہوتا ہے کہیں پر لوگوں کی بیڑی گیٹرنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میٹرو میں سفر نہ کریں یہ سب اس لئے کیونکہ لگتا ہے کہ پیرس اولمپک کے دوران کوئی بڑا آتنکی حملہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ریشیا میں ایک طریقے کا ایک مال میں اٹیک کیا گیا اس کے بعد سے لگاتار امیرکی ایجنسیز الڈ ہیں ان کو لگتا ہے کہ پیرس یا پھر یورپ کے الگ الگ حصوں میں اس طریقے کا اٹیک ہو سکتے ہیں اور پیرس اولمپک ایک ایسی ایسا ٹائمنگ ہوگا جب بہت زیادہ لوگوں کی سنکھیہ ہوگی اسی وجہ سے یہ الڈ جاری کیا گیا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الکایدہ اور آئی ایس آئی ایس خوراسان کے بھی نیٹورک کے ایکٹیو ہونے کی جانکاری ان کو ملی ہے تنیشی طور پر نونپ نے لوگوں کو الٹ کر کر یہ آگاہ کیا ہے کہ ایسے ٹائم میں آپ وہاں علاقوں سے جانے سے بچیں اور کوشش کریں کہ بھیڑ بھار والے علاقوں میں نہ جائیں شکریہ سمیت پوری جانکاری کے لیے آپ کا رب ایراک کی اوئل ریفائنری میں لگی بھیشن آگ کی تصفیر ہوگی آپ کے سامنے جہاں ایربل کی ریفائنری میں لگی آگ سے مچ گیا ہڑکم اور دور دور تک آگ کی یہ لپٹے نظر آ رہی تھی حالانکہ آگ بھجانے میں جھوٹیر پائر برگیٹ کی درجنوں گاڑیوں نے گھنٹوں خاصی مشک کر تصفیریں آپ کے سامنے جہاں دیکھیں کس طریقے سے سب کچھ آگ کی چپیٹ پہ آ گیا اور آگ کے یہ کولے دور دور اور وشو سواس سنگٹر نے بے حدی چوکانے والی ریپورٹ جاری کیے جس میں دعویٰ کیا ہے کہ کھان پان کی غلط عادتوں کے کارن یورپ میں ہر دن سات ہزار لوگ جان گوا رہا ہے غلط کھان پان کی یہ کون سی عادتیں ہیں جن سے بچنا چاہیے ہزاروں زندگیہ بچانے والی یہ ایکسکلوسیف ریپورٹ دیکھیں یورپ کے 53 دیشوں میں غلط کھان پان کے کارن ہر دن سات ہزار لوگ جان گوا رہے ہیں پچھلے ایک سال میں یہ ڈھرانے والا آنکھڑا ستائیس لاکھ کو پار کر چکا ہے اس کے لیے ڈبلو ایچو کی ریپورٹ میں چاروں دیوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا ہے ان میں ایک شراب انسٹیٹیوٹ ہے دوسرا تمباکو ہے تیسرا الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے اور چوتھا فوسل فیول انڈسٹری ہے کمرشل ڈپارٹمنٹس آف نون کمیونکیبل ڈیزیزز ان ڈبلو ایچو یورپ ریجن نام کی اس ریپورٹ میں دنیا بھر کی ہیلتھ باڈیز سے ان انڈسٹریز کو روکنے کے لیے سخت قانون لاغو کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے لیکن خود ڈبلو ایچو کی اس ریپورٹ کے مطابق ان انڈسٹریز کا بازار میں ایک بڑا حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ اکثر راجنیتک طاقتوں پر بھی اثر ڈالتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی اور سے غلط ویجیابن سوشل میڈیا میں غلط پرچار اور ویجیان کا مزاق تک اڑایا جاتا ہے اس طرح کمپنیوں کی ایسی نیتیاں سواستی لکشے کو حاصل کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہیں حالانکہ ٹینشن سرف اتنی بھر نہیں WHO کی اسی ریپورٹ کے مطابق یورپ میں لگ بھگ ساٹھ فیصدی ویسک اور ایک تیہائی بچے موٹا پے کا شکار ہے 2017 کے ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ یورپ میں دل کی بیماری اور کینسر سے ہونے والی پانچ میں سے ایک موت غلط خانپان کی عادتوں کا نتیجہ ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ یورپ سے جڑی WHO کی یہ ریپورٹ کیا بھارت کے لیے بھی چنتا کی وجہ بن سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی غلط خانپان کی عادتوں کا وستار اپنے دیش میں بھی تیزی سے ہو رہا ہے اور سمیہ رہتے اس پر جاگرک ہونے کی ضرورت ہے جمہ کشمیر کے ڈوڑا میں سرچ آپریشن جاری ڈوڑا کے گندوں میں سرکش بلوں کا سرچ آپریشن آتنکیوں کی فائرنگ میں کل گھائل ہوا تھا جبان انکت بھٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمارے سمبادت انکت کیا جانکاری مل رہی یہ لگاتار سرچ آپریشن جو جاری ہے ڈوڑا میں وہیں جمہ کشمیر پولیس کی طرف سے چار آتنکیوں کے سکیچ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہے ڈوڑا ظلے میں جن پر پانچ لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا ہے وہیں لگاتار جو سرچ آپریشن ہے وہ چلائے جا رہا ہے چاہے وہ گندوں کا علاقہ ہو یا چھترکلا کا علاقہ ہو لگاتار آتنکیوں کی در پکڑ کے لیے مہا آپریشن جو ہے وہ چلائے جا رہا ہے جمہ کشمیر پولیس سینہ کے جوان لگاتار پورے علاقے میں انٹینسیفائی سرچ آپریشن چلا رہے ہے تاکہ جلد سے جلد ان چاروں آتنکیوں کو نیوٹرلائز کیا جا سکے شکریہ آنکیت آپ کا اس اپنی شکریہ آنکیت آنکیت آنکیت